موسیقی ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے موسیقی گوگل ایڈ سینس جو ہے ویب سائٹ پہ لگانے کے لیے اوپشن دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر تیسٹ ویڈ ایمیج ایڈوٹائز لگانا چاہتے ہیں یا پھر اونلی تیسٹ ایڈوٹائزمنٹ لگانا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے اپنے ایڈ سینس کی سیٹنگ سے تمام نجائز ایڈوٹائزمنٹ کو بند کر دیا مثلا نگانوں کے انٹرٹینڈمنٹ کے اور سیکشوال پروڈیکٹ کے اور اسی طریقے سے دوسرے جس میں آپ کو اندیشہ ہے کہ نہ جائز ایڈ نہ آئے وہ سب ایڈوٹائزمنٹ اگر آپ نے اپنی ایڈ سینس گوگل سیٹنگ سے بند کر دیے پھر جو جائز ایڈ ہے اور اپنی ویب سائٹ پر چلانے کے لیے آپ نے کیول ٹیکس ایڈوٹائز کی کوڈنگ لگوائی ہے جس میں صرف تہریری ایڈوٹائز آئیں گے یعنی بینر کی شکل میں جس میں کوئی میوزک وغیرہ بھی نہیں ہوگا تصویر وغیرہ بھی نہیں ہوگی تو اس طریقے کے ٹیسٹ ایڈوٹائز ویب سائٹ پر لگائے جا سکتے ہیں اور اس کا انکم جو ہے لینا وہ بھی جائز ہے لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو کوڈنگ لگوائیں گے گوگل ایڈ سینس کی اپنی ویب سائٹ پر وہ کوڈنگ اونلی ٹیسٹ ایڈوٹائز کی ہونی چاہیے نہ کی ٹیسٹ پلس ایمیج کی اور اب یہ رہا ہے کہ آپ کو اندیشہ ہو کہ کوئی ٹوینٹی فور آور تو ویب سائٹ پر ہمیشہ چیک نہیں کرے گا کہ ایڈ سینس نے کون سائٹ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے فلٹر اتنے مطلب پاورفل ہوتے ہیں ایڈ سینس کے آپ جو اس میں فلٹر سیٹ کر کے لگاؤ گے ایڈوٹائز ویسا ہی آئے گا اس سے دوسری دکھت یہ ہو سکتی ہے کہ انکم تھوڑک کم ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ سارے ایڈوٹائزمنٹ آلاوڈ کرو گے تو انکم زیادہ آئے گی لیکن آپ کچھ سیلیکٹڈ کرو گے اور اس میں ٹیسٹ کے ہی ایڈوٹائزمنٹ جو ہے ویب سائٹ پر لگاؤ گے تو اس سے انکم تھوڑک کم ہوگی لیکن اس انکم کے اندر ناجائز ہونے کا جو ہے ماملہ وہ ختم ہو جائے گا تو اس سے اس پہ کوئی میوزک تو ویسے بھی ویب سائٹ گائیڈ پر نہیں آتا کیونکہ وہ تو اس لئے اس پہ کیول ناجائز پکچر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے یعنی غیر محرم کی تصویر جو ہے بے پردہ تو اگر آپ ٹیسٹ ایڈوٹائز چلائیں گے تو یہ خطرہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس کی انکم جو ہے وہ جائز ہو جائے گی اب رہا یہ کہ اگر شکشوبہ ہو کہ کوئی چوبیس گنڈے ویب سائٹ نہیں دیکھتا کیا پتا کوئی ایسی ایک ایمیجز آ گئی ہو اندیشہ ایسا ہے تو آپ اس کے لئے یہ کر سکتے ہیں کہ جو رقم آپ پر ٹوٹل آتی ہے آپ اپنے اندازے سے اس میں سے کچھ اماؤنڈ کو بغیر سواب کی نیت سے صدقہ کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ اگر سو روپے آپ کے پاس آئے ہیں ایڈوٹائز کے تو آپ ستر روپے بغیر سواب کی نیت سے صدقہ کر سکتے ہیں یا سوری تیس روپے صدقہ کر سکتے ہیں اور ستر روپے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے نجائز ہونے کا یقین دو نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے دل کا وہم کے لئے کیا پتہ اس میں کوئی ایک ایسا ایڈ آیا ہو جس کا پیسہ آ گیا ہو تو اس حساب سے آپ اس میں کچھ رقم کو صدقہ بھی کریں یا 50-50 کر لیں 50 صدقہ کر دیں اور 50% رکھ لیں اور اگر کیونکہ اس کا معلوم نہیں ہوتا کہ ایڈوٹائزمنٹ 24 گھنٹے کوئی دیکھتا نہیں ہے لیکن امید یہ ہے کہ جب فلٹر جو ہے نا ٹیکسٹ کا لگا ہوگا تو ایمیج اس میں نہیں آئے گی دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹی شیٹ کے اوپر پرنٹ وغیرہ کرانا یا بیچنا شرن تو اس میں کوئی خراب ہی نہیں ہے جب کوئی تک معاملہ خلاف شرن نہ ہو مثلا یہ کہ ٹی شیٹ کے اوپر کوئی کلمہ شریف لکھ دیا گیا اب وہ دھولائی سے پانی میں جائے گا یا پھر کوئی جاندار کی تصویر اس کے اوپر پرنٹ کر دی ہو یہ سب معاملہ نہ ہو تو اگر جنرلی کوئی ایسی چیز ہے یعنی بے جان کی نرجیو جس کو کہتے ہیں نرجیو وستو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس میں حرج نہیں ہے جیسے کسی چیز کا لوگو ہو یا کوئی یا نیچورل اس کے اوپر ڈیزائن ہو یا کوئی اور دوسری چیز ہو کہ جو خلاف شرعہ نہ ہو جاندار نہ ہو بے پردگی والا نہ ہو اور کسی گناہ کا اس میں پرچار نہ ہوتا ہو اور کوئی قرآن حدیث کی عبارت یا کوئی ایسا پاکیزہ نام نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹی شیٹ وغیرہ پہ پرنٹ یا کپڑے پہ کسی پہ بھی پرنٹ وغیرہ سیل کر کے اس کی انکم بھی لی جا سکتی ہے